بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید لگتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں مسرفیت کے دن گزر چکے ہیں عید کے دن گزر چکے ہیں اور عید میں خوشت کھا کر کہ سب ہی کے پیٹ فل ہو چکے ہیں تو اب ہم بنا رہے ہیں مسجد جاہاں ہمارے گھر میں سب کی فرمائش تھی کہ آج ہمارے گھر مسجد چاول بنی تو مسجد چاول بنانے کی ریسپی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس میں کچھ بھی مشتگی میں نے مسجد کو ساف کرتے اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح سے دھولیا ہے دھو کر اس کو میں پریشر کو کئی میں لار دوں اور اس کو کچھ لوگ مسجد کہتے ہیں کچھ لوگ مسجد کی ڈال کہتے ہیں کچھ کالی کال کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر مسجد ہی کہا جاتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں مسجد چاولوں کی نام سورتی ہے یہ سب کے موں میں پانی آ جاتے ہیں کہ جلدی سے مسجد چاول سامنے آ جائے میں نے ان کو اچھی طرح سے دھول کر دھولیا ہے اور پریشر میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں نمک مرش حلدی ڈال دوں اور اس میں سبس بیچے کارٹ کے ڈال دیں آپ سابق سبس بیچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس ٹیسٹ کے لیے میں سبس بیچے ڈال دیں کارٹ کے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کے ساتھ دیکھتے دیکھتے آپ میرا چینل لائٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں بیل لائکن کے پٹن کو پیس کر دیا کریں تاکہ جو ادلی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا لیں اور آپ کو یہ میری ریسپی بہت ہی پسند آئے گی انشاءاللہ یہ ہمیں کو بہت ہی پسند ہے تو میرے کچن میں آپ کو سا جاغب کرنے ہیں انشاءاللہ کل کو میں ہمارے گھر بار بی کی ہوگا تو میں آپ کو بار بی کیوں کے بھی سارے ہی ریسپی سیخ کپاپ کی ریسپی سارے بتاؤں گی اب میں اس میں پانی ڈال دیا آپ نے جتنے مسر ہے مطلب کہ جتنے مسر ہے اچھی طرح گھل رہے اتنے اسے پانی ڈال دیا اور مسر چابوں کے ساتھ یہ سیلٹ تو لازم ہوتا ہے کھینے ٹوماتر اور بند کو بھی ہمارے یہ بہت پسند کیا جاتا ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی جن لوگوں نے ابھی تک مسر چاہنے ہی کھائیں وہ بھی ٹرائ کھائیں کہ دیکھیں ساتھ میں لیمبو بھی رکھتی ہیں لیکن کہ لیمبو سے ہر چیز اچھی طرح سے اچھا ٹیسٹ آ چاہتا ہے ساتھ میں دھنیا بھی گارنش کرنے کے لیے کا کارٹنو بھی ہمارے مسر چوئے بیٹ لگ آئی تھی اور بیس منٹ کی بیٹ لگ آئی تھی تو یہ مسر ماشاءاللہ سچی طرح سو گل گئے اب ہم اس میں تڑکہ لگانے لگے ہیں تڑکے کے لیے میں نے لسل لیا ہے اور اس کی کٹنگ کر کے اور اس کو پرائی کریے ہیں آپ اس میں ہری میرس بھی کٹنگ کر کے پرائی کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ میں گرم مسالہ اور میتھی ڈالنے لگے ہوں ساتھ میں دھنیا ڈالوں گی میتھی سے خوشبہ بہت اچھی ہاتی ہے اگر آپ چکن یا میٹ گوشت بنا رہے ہیں مٹن یا بیف تو بھونتی ہوئے ایک سا اوئیل جلدی نہیں آتا تو آپ تھوڑا سا تھوڑی سے آپ میتھی ڈال دے تو اس سے اوئیل بہت جلدی آتا ہے اور خوشبہ بھی اچھی آجاتے ہیں آپ لوگوں سے میری یہی ریکریسٹ ہوتی ہے آپ میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ جو اگلی آئے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے ہیں اب میں چاول بوائل کرنے لیوں میں یہ چاول بوائل کرنا بہت ایزی ہے پانی بوائل کر لیں اس میں آپ نمک ڈال دیں سیکہ ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے چاول مصر یہ مصر ہے سیلٹ ہے مرس اور آم کا اچار ہے ساک چاول ہے بہت ہی مزے دار بنی ہے آپ بھی ٹائے کیجئے گا اور کمنٹس پر بتائیے گا کیسے بنے ہیں اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اس لیے کے ساتھ مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ